اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم چپسوالہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک سنیک فوڈ آئٹمز میں ترہ ترہ کی جو ٹپس ہوتی ہیں یا ٹرکس ہوتی ہیں یا کس بزنس کو کس طرح کرنا ہے آپ کو وہ چیزیں بتاتے رہتا ہوں اور آپ کے جو ہیں سوالات یا اس میں جوابات مل بھی جاتے ہیں مجھے بہت کالز آتی ہیں بہت میسیجز آتے ہیں عظیم بھائی چپس کے معاملے میں ہماری کچھ مدد کریں دیکھیں میں یہاں پہ 2023 میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم پہ یہ انفلیشن بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کروں گا پٹیٹو چپس پٹیٹو چپس کیا ہے آلو کے چپس بنانے کا لیز کی طرح جو کہ سبھی لوگ جانتے ہیں پاکستان میں تین کمپنیاں کام کرتی ہیں لیز کو ہر کوئی جانتا ہے اس کے بعد سوپر کیپس ہے بہت کم لیول پہ ہی کرتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا تقریباً 5 سے 7 پرسنٹ بزنس سوپر کیپس کرتی ہے اس کے بعد کرلیز ہے کرلیز کراچی کی کمپنی ہے پاکستانی کمپنی ہے یہ مارکیٹ کا لگ بھگ 15 سے 17 پرسنٹ اول کرتی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چپس کے معاملے میں سوپر کیپس کے بعد یہ کمپنی آئی اور اس سے اچھا بزنس کر رہی ہے مگر سب سے جو اچھا بزنس کر رہے ہیں وہ لیز ہیں لیز پیپسی کو انٹرنیشنل کی کمپنی ہے امریکن کمپنی ہے سبھی جانتے ہیں باہر کا پیسہ ہے باہر کی انویسمنٹ ہے اور باہر ہی یہاں سے اکٹھا کر کے لاکو ڈالر پاکستان سے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ کیسے ٹیٹو چپس کا بزنس کر سکتے ہیں ٹیٹو چپس کا بزنس ہر کوئی کیوں نہیں کرتا آج میں وہ وجہ بتاؤں گا ٹیٹو چپس کا بزنس ہر کوئی اس لیے نہیں کرتا ایک تو بڑی انویسمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے نمکو سلانٹی یا پاپس کہہ لیں یا پھر ڈرائی فروڈ کہہ لیں ان سے یہ بڑی انویسمنٹ کا کام ہے نمبر ایک نمبر دو انویسمنٹ کے بعد تھوڑا ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی ڈیفیگرڈ ہے کام ٹھیک ہے اس میں انویسمنٹ کے بعد ٹیکنیکیالیٹی آتی ہے ٹیکنیکلی بڑا تھوڑا سا مشکل کام ہے ٹھیک ہے نمکو سلانٹی پاپس بنانا یہ تھوڑا ایزی وارک ہے جس کی وجہ سے ہر شہر میں کسی بڑے شہر میں دیکھیں گے کہ نمکو سب سے زیادہ لوگ بنا رہے ہوں گے سلانٹی پاپڑ یا سلانٹی پٹیٹو والی زیادہ در لوگ بنا رہے ہوں گے پاپس بھی زیادہ لوگ بنا رہے ہوں گے مگر اسی مقابلے میں جب آپ سنیک فوڈ میں جائیں گے پٹیٹو شیپس بہت کام لوگ بناتے ہیں وجہ کیا ہے یہی وجہ ہے انویسمنٹ زیادہ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے ٹیکنیکل کام ہے نمبر تین اس میں انویسمنٹ آپ کی جب زیادہ ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ فلیورنگ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کو نمکو میں پٹیٹی میں یا دوسری چیزوں میں فلیور بنانے مشکل نہیں ہے پٹیٹو شیپس میں ساری چیز سارا ذائقہ فلیورز کا ہوتا ہے اور فلیورز بنانا اس کے یا ڈیویلپ کرنا کافی ڈیفگرل کام ہے اگر کوئی کمپنی فلیور بنا کے آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو وہ اگر پاکستان کے زبان میں دیکھیں تو وہ لاکھوں روپے جارج کرتی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کام سے دور بھاگتے ہیں اب اس میں میں فائدہ بتاتا ہوں جب آپ پٹیٹو شیپس کے بزنس کی طرف آتے ہیں یا مائنڈ میں بناتے ہیں پٹیٹو شیپس کا بزنس تو میں آج کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے اس کے بعد یہ پٹیٹو شیپس کا جو بزنس ہے اگر آپ تھوڑا بہت چپس کو فالو کرتے ہیں یا سنیک فود آئٹم کو فالو کرتے ہیں تو بہت بڑی ڈیمانڈ والا بزنس ہے اس کی ڈیمانڈ چاہے وہ گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو چاہے کوئی بھی دن ہو پوری نہیں ہوتی ہے مارکیٹ میں وجہ گہ بنانے والے گام ہے وہاں پر آجتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائے میں فرق جب ڈیمانڈ اور سپلائے نہیں کر سکتی بائیس کروڑ کے عوام کو تین کمپنیاں کبھی بھی سرد نہیں کر سکتی تو ڈیمانڈ ہر وقت پیدا رہتی ہے اس کے بعد میں نے یہ تو بتا دیا پروفٹیبل بزنس ہے اور اس بزنس کو جو انسان سٹارٹ کرتا ہے وہ چھوٹے لیول پہ کرے یا بڑے لیول پہ وہ کبھی بھی اس بزنس کو بند نہیں کرتا اور بہت سے بزنس چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ نمکو پاپس وہ کیوں باندھ ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ایک تو ان میں کمپیٹیشن بہت ہوتا ہے کمپیٹیشن بہت ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائے متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بددل ہو کر یا کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹس نہیں اچھے ملوے تو وہ بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیزیں تھی پٹیٹو شپس کے بزنس میں آپ لوگوں کو بہت سیادہ چیزوں کا سمجھ آگئی ہوگی میری ویڈیو کے طرح یہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور سمجھ آنے کے بعد ایک کاروبار کو شروع کریں انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑی خوش قبری آفس کی دیروں ملاقاتیں سٹارٹ کرنے لگیں اور ملنے لگیں اور مل بیٹھ کے بزنس آئیڈیاز ڈیویلپ کریں گے کوئی ہلپ میں کر سکتا ہوں تو میں کروں گا سنڈے والے دن ملیں گے انشاءاللہ آن قریب آفس کھل جائے گا تو وہ بھی ویڈیو آپ ضرور دیکھے گا آن قریب ہی آ جائے گی ایک دو دن میں اور کوشش کریں گے کہ میرے پاس جتنا نالج ہے آپ تک پنچھا ہوں اور آپ کے پاس اگر کوئی پوزیٹیف یا اچھا ایڈیا ہے تو آپ مجھ سے شیئر کیجئے گا چھوٹا کریں کوشش کریں کہ اس کو continue رکھیں آپ بھی سیکھتے جائیں گے اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی سکھاتے لیں خصص تک کے لیے نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں یہ میری چھوٹی سی ریپیس باقی اپنا اللہ حافظ